بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم اگن تو می چینل انگلیش گرامر فن ایڈا ویلکم تو می کلاس آج کا ہمارا لیکچر جو ہے یہ فریزل ورب کے بارے میں ہیں فریزل ورب ہوتا کیا ہے فریزل ورب is a combination of a verb and a preposition فریزل ورب میں ورب کے ساتھ ایک preposition اٹیج کی جائے گی جو کہ اس کے میننگ کو دوسرے سے چینج کر سکتی جیسے give in اور give up دونوں کا میننگ ڈیفرنٹ ہوگا example کے جور پر break into اور break out of لکھا ہے break into کا مطلب ہوتا ہے someone broke into the cupboard کسی نے cupboard کو توڑ دیا ہے دوسرے کی بات اگر ہم کرتے ہیں the prisoners broke out of the jail تو یہاں into اور out لگانے سے میننگ چینج ہو گیا کوئی jail توڑ کے باغ چکا ہے hang on to or hang out of the climber was hanging on to the rope hang on سے مراد ہوتا ہے لٹکنا climate جو ہے وہ rope کے ساتھ لٹک رہا تھا جبکہ young men were hanging out in the street عوارہ گھومنا پھرنا نوجوان گلی میں عوارہ گھوم پھر رہے تھے تو آج ہم practice کریں گے نیچے ایک paragraph دیا گیا ہے اس میں ہم دیکھیں گے phrasal verbs کو جانیں گے اور ان کو underline کریں گے تو مل کے کرتے ہیں Mr. Akhtar returned to his office to carry on carry on کام جاری رکھنا تو carry verb ہے اور own preposition ہے with his work he discovered that someone had broken into his office اچھا broke کا اوپر میں نے meaning توڑنے کی sense میں بتایا تھا جبکہ یہاں broken into کا مطلب ہوتا ہے کوئی نقب لگانا جیسے چور جو ہے وہ نقب لگاتے ہیں کہ ان کے office میں کوئی آیا and had made off with his new laptop computer کوئی ان کا نیا laptop computer لے کے چلا گیا اب یہاں پہ made verb ہے اور off جو ہے یہ preposition ہے he was eager to find وہ یہ جاننا چاہتے تھے who had done it کس نے ایسا کیا ہے so he called up the police اب call کے بعد دیکھیں up جو ہے یہ preposition ہے تو اس طرح سے یہ phrasal verb ہوگا one of his staff told him that he had seen a man ان کے سٹاپ میں سے کسی نے بتایا کہ انہوں نے کسی آدمی کو دیکھا running away from the office run or away run verb ہے away preposition ہوگا یہاں پہ دونوں مل کے phrasal verb کا کام کریں گے soon a police man turned up up turned verb ہے اور up جو ہے یہاں پہ preposition ہوگا at the office Mr. Akhtar was about to hold a meeting but he called it off called it off انہوں نے ملتوی کر دیا the police man promised to look into the situation look verb ہے into preposition ہے دونوں مل کے phrasal verb کا کام کریں look into کا مطلب یہاں پہ phrasal verb ہوگا اس معاملے کو وہ دیکھیں گے Mr. Akhtar went back into his office and try to get on with his work get on کا مطلبی کام کو جاری رکھنے کی انہوں نے کوشش کی تو آج کی لیکچر سے ہم نے جانا کہ phrasal verb کیا ہوتا ہے verb کے ساتھ جب preposition مل کے اس کا meaning change کرتے ہیں تو اس کو phrasal verb کہتے ہیں تو روز مرہ زندگی میں ہم ان کا استعمال کرتے ہیں تو خاص طور پر second year کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے پیپر میں idioms اور phrasal verbs آتے ہیں تو آج کا لیکچر phrasal verb کو سمجھنے کے لیے ان کے لیے آسانی فرام کرے گا اگر فرس ٹائم میں یہ ویڈیو کو watch کر رہے ہیں kindly subscribe کر دیں friends اور family میں share کریں اور میرے previous lectures کو visit کریں تاکہ انگلیش کو improve کرنے میں آپ کی مدد کی جا سکیں اللہ حافظ